الحمدللہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے ذمہ داری کی نوعیت یہ زیر بحث تھی یعنی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسلبان تلوار اٹھا سکتے ہیں بلکہ یہی نہیں اب اگر مضاہمت ہوتی ہے تو وہ تلوار اٹھائیں اور یہ تلوار اس وقت تک اٹھائے رکھیں جب تک فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور دین اس سرزمین میں سارا کا سارا اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا یہ حدف جب مقرد کر دیا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ ایک بھاری ذمہ داری ہے اس میں کس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے تو میں نے قرآن مجید کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھ دیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری کتنی طاقت کے ساتھ ڈالی گئی ہے اس میں حربی قوت کتنی ہونی چاہیے اس میں اخلاقی قوت کا کیا کردار ہے اللہ کی نسرت کس طرح حاصل ہوتی ہے ان تمام پہلوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے بہت جامعیت کے ساتھ اپنا نکتہ نظر واضح کیا ہے اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اب آخر میں بات یہاں پہنچ گئی تھی کہ اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے یعنی اس سے کیا چیزیں متعین ہو کر سامنے آتی ہیں چنانچہ آخری جملہ یہ تھا کہ قرآن کی ان تصریحات سے یہ تین باتیں بالکل متعین ہو کر سامنے آتی ہیں یعنی یہ بحث ہم نے کی اور ذمہ داری کی نویت کے بارے میں جن آیات کا مطالع کیا ان سے تین باتیں متعین ہو کر سامنے آتی ہیں اول یہ کہ ظلم و عدوان کا وجود متحقق بھی ہو یعنی جہاد کس کے خلاف ہونا ہے ظلم و عدوان کے خلاف ظلم و عدوان کا وجود متحقق بھی ہو تو جہاد اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی حربی قوت خاص حد تک نہ پہن جائے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ظلم و عدوان کہیں ہو رہا ہے پرسیکوشن کہیں ہو رہی ہے مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس پرسیکوشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جنگ کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنگ جیسے ہی ظلم و عدوان کا وجود متحقق ہو جائے تو فرض ہو جاتی ہمارے ہاں عام طور پر یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ اسی طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہیں کوئی واقعہ ہوا کوئی حادثہ ہوا اسرائیل میں کوئی مسئلہ ہو گیا کشمیر میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں جہاد فرض ہو گیا اس میں ایک پہلو تو اس میں کچھ شبہ نہیں کہ کابل لحاظ ہے کہ ایک قوم یہ محسوس کرتی ہے کہ ظلم و عدوان ہو رہا ہے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ظلم اور زیادتی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جنگ کرنی چاہیے یہ ایک بات ہے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنگ اب فرض ہو گئی ہے اس کے لیے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ پہلی بات جو قرآن سے معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ اول یہ کہ ظلم و عدوان کا وجود متحقق بھی ہو یعنی یہ واضح ہو جائے کہ ظلم ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہ ہو وجود متحقق بھی ہو تو جہاد اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کی حربی قوت خاصت تک نہ پہنچ جائے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا ہے کہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق اور لڑا دے ممولک و شہباز سے یہ شیر بہت اچھے ہیں اور شائرانہ لحاظ سے یہ بات کہی بھی جا سکتی ہے اس لیے کہ شائری میں مبالغہ خود ایک حسن ہے لیکن جہاں تک قانون کا تعلق ہے اس کو اگر پیش نظر رکھیں تو جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب مسلمانوں کی حربی قوت اتنی ہو کہ وہ لڑ سکیں سابقین اولین کے ساتھ دوسرے لوگوں کی شمولیت کے بعد یعنی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جب تک معاملہ صرف سابقین اولین کا تھا جو دین اور اخلاق کے لحاظ سے بلند ترین درجے کے لوگ تھے جب تک معاملہ انہی کے ساتھ تھا تو اللہ تعالی نے ایک نسبت دس کے ساتھ ذمہ داری ڈال دی یعنی اگر دشمن کی حربی طاقت تمہارے مقابلے میں دس گناہ بھی ہے تو تم میدان میں اترو سابقین اولین کے ساتھ دوسرے لوگوں کی شمولیت کے بعد لیکن جب اس درجے کے لوگ نہیں رہے مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی لیکن بیسیت مجموعی ان کی اخلاقی اور دینی حالت وہ نہیں رہی جو سابقین اولین کی تھی تو ان کی شمولیت کے بعد اللہ تعالی نے یہ حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں دو کے مقابلے میں ایک مقرر کر دی تھی یعنی اس وقت بھی ذمہ داری اس وقت ڈالی گئی جبکہ نسبت ایک اور دو کی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یعنی خود حضور بوجود ہیں اللہ تعالی جہاد کا حکم دے رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف اقدام کرنا پیش نظر ہے جہاں اس بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ ظلم و عدوان یا فتنے یا پرسیکیوشن کا وجود متحقق ہے یا نہیں اللہ تعالی ایک دوسری ذمہ داری بھی ڈال چکے ہیں کہ فتنے کو ختم کرنے کے ساتھ انہیں خدا کے دین کا غلبہ بھی قائم کرنا ہے اس سب پشکے باوجود یہ فرمایا کہ ایک نسبت دو اللہ تعالی نے یہ دنیا عالم اسباب کے طور پر بنائی ہے اس میں معاملات اسی طرح ہوتے ہیں چنانچہ ایک نسبت دو اس میں اللہ تعالی نے یہ کہا کہ اب ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے یہ حد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں دو کے مقابلے میں ایک مقرر کر دی تھی بعد کے زمانوں میں یہ تو متصور نہیں ہو سکتا کہ یہ اس سے زیادہ ہو سکتی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صحابہ اکرام کی جماعت حضور خود بنفس نفیس موجود اس میں اگر ایک نسبت دو ہے تو بعد کے زمانوں میں تو ہم یہ خیال نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کی حالت اب اس سے بھی بہتر ہو گئی اخلاقی لحاظ سے دینی لحاظ سے خدا کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے وہ صحابہ اکرام کے اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی بڑے ہوئے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے اس کے بعد تو پھر انہتاتی ہوا ہے اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے اخلاقی لحاظ سے وہ کس مقام پر کھڑے ہیں کون سے عیوب ہیں جو ان کے اندر نہیں ہیں کیا کیا جرائم ہیں جن کا وہ ارتکاب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت کیا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کیا اب بھی ایسے لوگ ان کے اندر ہو سکتے ہیں کہ جو سابقین اولین کے درجے کے ہوئے لیکن بحثیت مجموعی جماعت کی حالت کیا ہے بحثیت مجموعی مسلمانوں کی پوری امت کی حالت کیا ہے وہ مجھے بھی معلوم ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے اس وجہ سے میں نے یہ لکھا ہے کہ بعد کے زبانوں میں یہ تو متصور نہیں ہو سکتا کہ یہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جہاد و قتال کی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنے اخلاقی وجود کو محکم رکھنے کی کوشش کریں یعنی اگر ان کو جہاد کرنا ہے اگر ان کو ظلم و عدوان کا خاتمہ کرنا ہے اگر انہوں نے زیادتی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑنا ہے تو پھر ایک طرف انہیں اپنے اخلاقی وجود کو محکم تر رکھنا ہے اور دوسرے اپنے اخلاقی وجود کو محکم رکھنے کی کوشش کریں بلکہ اپنی حربی قوت بھی اس درجہ تک لازمًا بڑھائیں جس کا حکم قرآن نے زمانہ رسالت کے مسلمانوں کو اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے دیا تھا اس وقت بھی اللہ تعالی نے یہ تلقین فرمائی تھی کہ اپنی حربی قوت کو ایک رسبت دو کے ساتھ ذمہ داری ڈال دی لیکن اس کو بڑھاؤ ارشاد فرمایا تھا یہ سورہ انفال ہے آٹھویں سورہ ہے اور ساٹھ نمبر آیت ہے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ اَدُوَّ اللَّهِ وَأَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيِّنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَعْفَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور ان کافروں کے لیے جس حد تک ممکن ہو حربی قوت اور بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو اس زمانے میں گھوڑے کیوں ہی حیثیت تھی جو اب ٹینک کی ہے اور ان کافروں کے لیے جس حد تک ممکن ہو حربی قوت اور بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جس سے اللہ کے اور تمہارے ان دشمنوں پر تمہاری حیبت رہے یعنی حربی قوت کا جو حدف مقرر کیا گیا اگر جہاد کرنے کا شوق ہو تو وہ یہ ہے کہ دشمنوں پر تمہاری حیبت رہے اور ان کے علاوہ ان دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں جانتا ہے یعنی ایک تو سامنے کے دشمن ہیں اور بہت سے ایسے دشمن بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے یہ اس وقت مسلمانوں کو فرمایا اور جان رکھو کہ اللہ کی اس راہ میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا مل جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ ہوگی وہ زبانے میں ظاہر ہے کہ اس کے لیے لوگوں کو انفاق کرنا ہوتا تھا اب بھی لوگ ہی کرتے ہیں جب ایک ملک کا ڈیفنس بجٹ بنتا ہے تو اس میں لوگ اپنے ٹیکس سے جو کچھ دیتے ہیں اسی سے حصہ مقرر کیا جاتا ہے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے انفاق کی اپیل کی اس کے لیے اور یہ کہا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ انفاق بھی کرے اور حربی قوت کو بھی اس درجے تک بڑھایا جائے یعنی اس کا حدف کیا مقرر کیا کہ دشمنوں پر حیبت تاری ہو یہ حدف مقرر کر کے پھر یہ کہا کہ اگر ایک نسبت دو ہے تو تم پر ظلم و عدوان کو ختم کرنے کے لیے اقدام کی ذمہ داری آئت ہوتی ہے میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ ظلم و عدوان کا وجود تو دنیا میں کسی وقت بھی متحقق ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو آپ کی حربی طاقت ایک نسبت دو بھی ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیجئے کہ بھارت ظلم کر رہا ہے تو حربی طاقت ایک نسبت دو بھی ہے اخلاقی قوت پر میں بھی گفتگو نہیں کرتا اور اگر امریکہ کے خلاف برسر جنگ ہونا ہے روس کے خلاف برسر جنگ ہونا ہے تو اندازہ کیجئے کیا صورتحال ہے تو اس میں مسلمانوں کے جو مذہبی رہنما یا ان کے لیڈر ایک خاص طرح کا بخار چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جہاد فرض ہو گیا جہاد فرض ہو گیا یہ حقیقت ہے کہ نہ وہ دنیا سے واقف ہوتے ہیں نہ دین سے واقف ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا اور دیکھئے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور بنفس نفیس موجود ہیں اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کی حالت اب وہ نہیں رہی جو بدر کے زمانے میں تھی اس وقت ایک نسبت دس سے ذمہ داری ڈال دیئی تھی اور وہ بھی ایک نسبت دس اس وقت تو مسلمانوں کی اخلاقی حالت مسلمانوں کی دینی حالت دیکھ لیجئے اور پھر جو تفاوت ہے وہ تو شاید اب ایک نسبت لاکھ کا ہو چکا ہوا ہے حربی طاقت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اس وقت تو آپ کو اسلحہ اور دوسری ضروریات بھی انہی لوگوں سے لینا ہوتی یعنی وہ جو تورات میں تصویر کھینچی گئی ہے کہ دنیا کی قوموں سے تمہیں کرز لینے پڑیں گے اور انہی کے اوپر منحصر ہو کر زندگی بسر کرنی پڑے گی کموں بیش یہی صورتحال اس وقت پوری امت مسلمہ کی ہے اور حبار ملک کی تو خاص طور پر یہی صورتحال ہے تو اس میں جب اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں تو یہ واقعہ ہے کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ اصل اہداف پر نظر رکھنے کی بجائے ایسی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو نہ مذہب میں اپنی کوئی بنیاد رکھتی ہیں نہ علم و دانش میں اپنی کوئی بنیاد رکھتی ہیں ایک نسبت دو کی طاقت کے ساتھ اس وقت اللہ تعالی نے ذمہ داری ڈالی تھی دوم یہ یعنی پہلی بات یہ واضح ہوئی ان تمام آیات سے اس ساری بحث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جہاد ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا اور جہاد جب ظلم و عدوان کے خلاف کرنا ہے اور ظلم و عدوان کا وجود متحقق ہو گیا ہے واضح ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ظلم ہوا ہے اس وقت بھی یہ کہنا کہ یہ فرض ہو گیا یہ نہیں یہ اس وقت ہوگا جبکہ ہربی طاقت کے بارے میں ہم مطمئن ہو جائیں گے کہ وہ دشمن کو مروب کرنے کی حد تک ہمارے پاس ہے یا کم سے کم برابر سرابری ہے اس وقت پھر مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری آئد ہو جاتی ہے کہ وہ ظلم کو مٹانے کے لیے میزان میں اترے دموم یہ کہ جہاد میں عملاً حصہ نہ لینا صرف اس صورت میں جرم ہے جب کوئی مسلمان نفیر عام کے باوجود گھر میں بیٹھا رہے نفیر عام کا مطلب کیا ہے میں نے اس پر ایک نوٹ لکھ کے اس کی وضاحت کر دی ہے یعنی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ اربابِ حل وقت ہر مسلمان کو جہاد کے لیے طلب کر لیں قدیم زمانے میں یہ صورت پیدا ہو جاتی تھی موجودہ زمانے میں بہت مستبد ہے اب باقاعدہ فواج ہے ہر آدمی نہیں لڑ سکتا لیکن ایسی صورت اگر کبھی پیدا ہو جائے کہ ہر شخص کو پکارا جائے ہر شخص کو آواز دی جائے تو پھر اگر کوئی گھر میں بیٹھا رہتا ہے تو وہ مجرم ہے دوم یہ کہ جہاد میں عملا حصہ نہ لینا صرف اس صورت میں جرم ہے جب کوئی مسلمان نفیر عام کے باوجود گھر میں بیٹھا رہے اس وقت یہ بے شک نفاق جیسا بڑا جرم بن جاتا ہے یعنی اگر نفیر عام ہو گئی ہے ایک ایک مسلمان کو بلا لیا گیا ہے اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ ظلم بھی ہے عدوان بھی ہے فیصلہ بھی ٹھیک ہوا ہے بلایا بھی ٹھیک جا رہا ہے ضرورت بھی ہر مسلمان کی ہے اور پھر میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں تو یہ نفاق جیسا بڑا جرم ہے اس وقت یہ بے شک نفاق جیسا بڑا جرم بن جاتا ہے یہ صورت نہ ہو یعنی نفیر عام نہیں ہے ہر شخص کو نہیں بلایا گیا یہ صورت نہ ہو تو جہاد ایک فضیلت ہے جس کے حصول کا جذبہ ہر شخص میں ہونا چاہیے لیکن اس کی حیثیت ایک درجہ فضیلت ہی کی ہے یہ ان فرائض میں سے نہیں ہے جنہیں پورا نہ کیا جائے تو آدمی مجرم قرار پائے یعنی عام حالات میں جب نفیر عام نہیں ہوئی ایک ایک شخص کو نہیں بلا لیا گیا اس وقت بھی یہ کہنا کہ ہر شخص پر جہاد فرض ہو گیا ہے یہ دین کے علم سے نواقفیت پر دلیل ہے نفیر عام نہیں ہوئی ہے تو اب یہ فضیلت حاصل کرنے کی چیز ہے جو بھی فضیلت حاصل کرنا چاہے وہ اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ ریاست کی طرف سے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی طرف سے خدمات کا مطالبہ کیا گیا ہو سوم یہ کہ کتال فی صبیل اللہ کے لیے میدان میں اترنے کے بعد بزدلی اور فرار کی نوئیت کا پیٹ دکھانا حرام ہے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ دیکھ کر کہ نفیر عام نہیں ہے سب کی ضرورت نہیں ہے مہم کی نوئیت ایسی نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو پیش کریں یہ فیصلہ کیا کہ وہ نہیں جائے گا اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانے والوں اور نہ جانے والوں دونوں سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے جانے والوں کے لیے البتہ بڑی فضیلت ہے بڑے درجے ہیں اللہ کی مغفرت ہے اس کی رحمت ہے لیکن ایک دوسری صورت یہ ہے کہ فیصلہ کر لیا میدان میں اتر آئے اس موقع پر فرمایا کہ بزدلی اور فرار کی نوئیت کا پیٹ دکھانا حرام ہے کسی صاحب ایمان کو ہرگز اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی نسرت پر بے اعتمادی دنیا کی آخرت پر ترجیح اور موت و حیات کو اپنی تدبیر پر منحصر قرار دینے کا جرم ہے یعنی دیکھئے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم زندگی اور موت کو خدا کے ہاتھ میں ہے اس پر عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو یہ بزدلی اور فرار کا بھاگنا در حقیقت یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی نسرت پر اعتماد نہیں ہے دنیا آخرت پر ترجیح پا چکی ہے اور موت و زندگی کے معاملے میں یہ خیال ہو گیا ہے کہ یہ میری تدبیر پر منحصر ہے یہ ایمان اور عقیدے کی موت ہے اس وجہ سے اس کو بڑا جرم قرار دیا گیا جس کی ایمان کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں مانی جاسے تو یہ تین چیزیں ہیں ان کو ایک تین نکات کی صورت میں اپنے سامنے رکھنا چاہیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد کی یا قتال کی ذمہ داری آگئی ہے یا ہمیں جہاد اور قتال کے لیے اقدام کرنا ہے یا جہاد اور قتال ہم پر فرض ہو گیا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی کی ہدایات کیا ہے یہ ہمارے دین میں یہ ذمہ داری کن حدود میں ڈالی گئی ہے ان کا بڑا شعور لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عطائی قسم کے لوگ اس طرح کی چیزیں کہہ کر خلفشار نہ پیدا کریں سورہ بقرہ کی جن آیات کو ہم سمجھ رہے ہیں یعنی ان میں کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں ان میں پہلی چیز یہ تھی جس کو تفصیل کے ساتھ میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جذبہ محرقہ کیا ہونا چاہیے یعنی آدمی میدان میں کیوں اترے گا ایک چیز تو یہ ہے کہ اقدام کی غائط کیا ہے کس مقصد کے لیے ایک یہ کہ میرے پیچھے میری نیت کیا ہے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو بھی عمال انجام دیے جاتے ہیں ان میں جو چیز باعث سے عجر بنتی ہے وہ دل کا تقوی ہے قربانی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے نا یہ گوشت اور خون خدا کو نہیں پہنچتا یہ جو اندر تقوی ہے وہ پہنچتا ہے تو وہ محرک کیا ہے جس کے تحت ایک آدمی میدان میں اترے تو وہ اللہ کے ہاں عجر کی توقع کر سکتا ہے دوسری بات جو ان آیات سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے جس کتال کا حکم ان میں دیا گیا ہے یعنی سورہ بکرہ کی وہ آیات جو سرعنوان ہے دوسری بات جو ان آیات سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس کتال کا حکم ان میں دیا گیا ہے وہ نہ خواہش نفس کے لیے ہے نہ مال و دولت کے لیے نہ ملک کی تسخیر اور زمین کی حکومت کے لیے نہ شہرت و ناموری کے لیے اور نہ ہمیت و خمایت اور اسبیت یا عداوت کے کسی جذبے کی تسکین کے لیے یعنی دنیا میں یہی محرکات ہیں جن کے لیے لوگ جنگ کے میدان میں اترتے ہیں خواہش نفس بھی محرک ہو جاتی ہے مال و دولت کے لیے بھی جنگیں ہوئی ہیں ملکوں کی تسخیر زمین کی حکومت کے لیے بھی لوگوں نے بڑے بڑے مار کے انجام دیئے ہیں شہرت و ناموری انسان کے اندر اس کی شدید خواہش ہے ایک بڑا جرنائل ایک غیر معمولی شخصیت جس نے ملک فتح کر لیے میری یہ حیثیت ہو اور میں دنیا سے رخصت ہوں یہ بھی بسا عقاد ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جنگ کا محرک ہوا ہے اسی طرح اسبیت اداوت اپنی قوم کا غلبہ قائم کرنا ہے کسی کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر یہ کسی جنگ کا محرک ہو رہی ہیں میدان میں اترے ہیں اور یہ چیز ہے جو اس کے پیشے کام کر رہی ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اس طرح کے کسی اقدام کا پھر اس کے اپنے میرٹ پر جائدہ لے کے دیکھا جائے گا لیکن یہ کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کے لیے آپ نکلے اور پیشن ادر یہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ سے کسی عجر کی توقع نہیں کروی چاہیے وہ جس طرح کے قاتلو کے بعد فی سبیل اللہ کی قید سے ظاہر ہے یعنی جہاں حکم دیا گیا ہے وہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں لڑنا ہے تو اللہ کی راہ میں لڑنا ہے یعنی اسبیت کے لیے نہیں عداوت کے لیے نہیں شہرت اور ناموری کے لیے نہیں ملک کی تسخیر کے لیے نہیں فی سبیل اللہ جس طرح کے قاتلو کے بعد فی سبیل اللہ کی قید سے ظاہر ہے محض اللہ کے لیے یعنی اس جنگ کا محرک یہ ہونا چاہیے قرآن نے یہ بات حکم کی پداہی میں پوری سراحت کے ساتھ بیان کر دی ہے کہ انسان کی خودغرضی اور نفسانیت کا اس کتال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ اللہ کی جنگ ہے جو اس کے بندے اس کے حکم پر اس کی ہدایت کے مطابق فی سبیل اللہ یعنی اس کی راہ میں لڑتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں دنیا میں بہت سے مقاصد کے لیے ہوتی ہیں لیکن جب آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف اس کا جذبہ محرکہ کیا ہونا چاہیے جس میں اگر بندہ اپنی جان دیتا ہے جو دجوت کرتا ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے عجر کی توقع کر سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جنگ پھر فی سبیل اللہ ہونی چاہیے اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے سوا اس کا کوئی محرک نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کی جنگ ہے جو اس کے بندے اس کے حکم پر اور اس کی ہدایت کے مطابق فی سبیل اللہ یعنی اس کی راہ میں لڑتے ہیں ان کی حیثیت اس جنگ میں محض آلات و جوا رہ گی ہے یعنی ان کے پروردگار نے ہاتھ میں تلوار پکڑی وہ تلوار در حقیقت وہ بن گئے ہیں ان کا پروردگار لڑ رہا ہے وہ ظلم کا استیصال کر رہا ہے یا وہ اپنی کسی ایسی چیز کو سامنے رکھ کر انہیں حکم دے رہا ہے کہ جو اس کی کسی سنت سے تعلق رکھتی ہے تو اب جنگ اللہ کی ہے اللہ کے لیے کی جا رہی ہے اس میں کرنے والوں کی حیثیت کیا ہے ایک آلہ اور جارہ کی ان کو خدا کے حکم پر اٹھنا ہے اور خدا کے حکم پر اقدام کرنا ہے اس میں ان کو اپنا کوئی مقصد نہیں بلکہ خدا کے مقاصد پورے کرنا ہوتے ہیں لہٰذا وہ اپنی اس حیثیت سے سرِ مو کوئی انحراف نہیں کر سکتے یہ جذبہ محرکہ ہونا چاہیے اگر خدا سے عجر کی توقع ہے سورہ نسا میں ارشاد ہوا ہے اللَّذِينَ عَابَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ التَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ زَعِفَةً جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جو منکر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں شیطان کی راہ کیا ہے وہی عداوت کیلئے جنگ شورت اور نامبری کیلئے جنگ انسانوں کو مارنا جنگ کرنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے اگر اس میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر نہیں ہے تو پھر یہ شیطان کی جنگ ہے اس کے پھر محرکات وہی ہو سکتے ہیں جن کا میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں تو ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں لہٰذا تم بھی شیطان کے ان دوستوں سے لڑو تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ شیطان کی چال حقیقت میں بودی ہوتی ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کی شورتحال میں ترغیب دی ہے کہ میدان میں نکلو لڑنے کے لئے ہتھیار اٹھاؤ اس کے حدود قیود وہ میں الگ سے واضح کر رہا ہوں قرآن کا یہ منشاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر نہائیت خوبی کے ساتھ واضح فرمایا ہے قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہوتا ہے بات کو بیان کرنے کا اس کے مزمرات کو بعض اوقات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں کھول دیتے ہیں چنانچہ چند روایات ہیں ابو موسیٰ عشری کا بیان ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ کوئی مالِ غنیمت حاصل کرنے کے لئے لڑتا ہے کوئی شہرت اور نمبری کے لئے لڑتا ہے کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لئے لڑتا ہے فرمائیے کہ ان میں سے کس کی لڑائی اللہ کی راہ میں ہے یہ سوال پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کی راہ میں لڑائی تو صرف اس کی ہے جو محض اللہ کا بول بالا کرنے کے لئے میدان میں اترے اور اللہ کا بول کا بالا ہوتا ہے یہ اس صورت میں جس میں صحابہ کرام پر جنگ فرض کی گئی یعنی منکرین حق کے استیصال کے لئے اور دوسرے اس وقت جب دنیا سے ظلم اور ادوان کو پرسیکیوشن کو فتنے کو ختم کیا جاتا ہے ابو امامہ باہلی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اس شخص کے بارے میں فرمائی ہے جو مالی فائدے اور ناموری کے لئے جنگ کرتا ہے اسے کیا ملے گا اس زمانے میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں یعنی ادھر جنگ ختم ہوئی ادھر کسی اور مقصد کے لئے شروع ہو گئی دس دس بیس بیس سال بلکہ چالیس چالیس سال تک جنگیں جاری رہتی تھیں قبیلے قبیلوں پر حملے کرتے رہتے تھے زمینے چھیننے کے لئے نخلستان چھیننے کے لئے ادھر سے ادھر اپنے اونٹ لے جانے کے لئے پانی پلانے کے لئے یعنی ہزار چیزوں پر جھگڑے ہوتے تھے اور پھر تنواریں نکلاتی تھیں جو مالی فائدے اور ناموری کے لئے جنگ کرتا ہے اسے کیا ملے گا آپ نے جواب دیا اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اس شخص نے تین مرتبہ یہی بات پوچھی اور آپ نے یہی جواب دیا یہاں تک کہ فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی عمل بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص نہ ہو اور اس کی رضا مندی کے لئے نہ کیا جائے اس میں خاص طور پر جنگ کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہاں انسانوں کے خلاف اقدام کرنا ہے اس لئے اس میں تو ادنا آلائش بھی اگر کسی چیز کی ہوگی تو اللہ کے ہاں سخت معاخضے کا اندیشہ ہے بجائے اس کے کہ آدمی توقع کرے کہ اس کو کوئی عجر ملے گا ابو حریرہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے آدمیوں کا فیصلہ ہوگا پہلے اس شخص کا جو لڑ کر شہید ہوا تھا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا وہ ان کا اقرار کر لے گا تو اللہ پوچھے گا تو نے میرے لئے کیا کیا یعنی اپنی نعمتیں یاد دلا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے میرے لئے کیا کیا وہ کہے گا میں نے تیرے لئے جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمایا گا تم نے جھوٹ بولا تو نے اس لئے جنگ کی تھی کہ لوگ تیری بہادری کا اطراف کریں سو یہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب کا حکم فرمایا گا اور اسے موں کے بل گسیٹ کر دو زخمے ڈال دیا جائے گا یعنی جنگ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں کسی دوسری چیز کی بھی آدائش ہو جب آپ میدان میں اترے ہیں لوگوں کے خلاف اقدام کر رہے ہیں ان کی جان لینے کے لئے آگے بڑے ہیں یعنی آپ جانتے ہیں کہ جان کی کیا حرمت ہے ایک شخص کو اگر قتل کر دیا گیا تو وہ انسانیت کا قتل ہے اور یہاں آپ یہ کام کر رہے ہیں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے تو پھر اللہ ہی کی اجازت سے ہوگا اللہ ہی کے حکم پر ہوگا اور اللہ ہی کی خوشنودی کے لئے ہوگا عبادہ بن سامت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے نکلا اور اس میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی کی نیت بھی کر لی تو اسے صرف وہ رسی ہی ملے گی اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوگا یہ مزید اسی بات کو تاقید کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس میں چند چیزیں اور بھی ہیں لیکن اب وقت کا تقاضی یہ ہے کہ یہ نشنا سے یہاں ختم کر دی جائے اقولو قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر البودی